ہم لوگوں کو جب آج اتنی تیز تفانی ہوا تھی یہ درخت سارا کی ایسی وہ لوگ کر دیتا ہوں کیسی وہ لوگوں کو کمپلینٹی لگی ہے بھائی لائٹے میں تارے سب کو تکتا یہ بھی دکھاؤں کیسے ٹھوٹا ہیلو ایبریوان اسلام علیکم و گوڈ مارننگ ہو گئے آپ کا میرے نئے ویلوگ میں ماشاءاللہ باہر جو بہت خوبصورت صبح ہو رہی ہے اور یہ ہے جی صبح کا منظر بارش بھی ہو رہی ہے دیکھیں چھت پہ نظر آ رہی ہے کوئے بھی چھے چھار ہے تو آج کا دن ہمارا کیسا گزرے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے ہم اس ویلوگ میں آپ کو بتائیں گے بھی کیونکہ گھر پہ رہ کر کے تقریباً بہت سارا ایسے کام ہوتے ہیں جو کرنے پڑ جاتے ہیں جب ترک آپ آن ڈیوٹی نہیں ہوتے یا جوب پہ نہیں چلے جاتے ہیں ایک بہت ہی پیارا منظر ہے لیکن بہت دور ہے میرا کیمرہ اتنا فوکس تو نہیں کرے گا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ آ جائے تو بہت پیارا رہے گا یار ادھر ایک لیڈیز کی کھڑی گئی ہے سوری فر دیٹ اس وقت سو رہے ہیں بس ابھی تھوڑی دیر میں ان کو سکول کے لیے اٹھائیں گے سبھا سبھا آپ کو جو نا چھت کا منظر دکھاؤ یہ ہمارے مرگے ہیں مرگے سارے اکٹھے ہو گئیں یہ سمجھے ہمارے لیے کچھ لیا ہے لیکن ان کے لیے میں ابھی تک کچھ نہیں لیا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو ابھی تھوڑی دیر میں جب پبلک اٹھ جائے گی پھر ان کے لیے کچھ نہ کچھ لیا جائے گا ہماری بکری کدھر ہے پادروں کا بہت ہی پیارا منظر سبھا سبھا دیکھنے میں اور اوپر چھت سے تو پورے علاقے کا اور بھی منظر دیارا مرگتا ہے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے ایک ہم جاگے میں کچھ مجھے ہے آج کل ہماری ویلوگ میں بہت زیادہ نہیں آنا شروع ہو گئے سنا ہے آج کراچی میں ہڈپال بھی ہے اس وقت ہم چھت پہ یعنی چوتھے فلور پہ کھڑے ہوئے باہر کا منظر بہت پیار آپ کو میں نے دکھایا ہے تقریباً دنیا سو چکی ہے سو رہی ہے کیونکہ کراچی والوں کا تقریباً دن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یارہ بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ ارلئر مارننگ اس لیے اٹھتے ہیں کہ بچوں کو سکول چھوڑن آتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں کیونکہ گوڑ مارننگ ازہار نہیں در دیکھو کپڑے نکلنے جا رہے ہیں ابھی سکول کا یونی فارم آج آج آجائے گا انشاءاللہ ریڈی ہونے کے لیے تیار بچے ہو چکے ہیں ریڈی سکول جانے کے لیے اور بغیر یونی فارم انشاءاللہ آج ان کا یونی فارم آجائے گا ناشتہ جو ہے تقریباً ریڈی ہے بس چاہے آنے والی ابھی چلے اللہ حافظ چلو ای لیو جنت ازان ای لیو باپا ای لیو بیو بیٹا ہم لوگوں کو جب آج اتنی تیز تپانی ہوا تھی ای چاہے ای سی وانوں کو کپلین تک کر دی ای سی وانوں کو کپلین تک کر دی بھائی لائٹے ہیں تارے سب تو چکتا یہ بھی دکھاؤں کیسے ٹھوٹا یہ بھی دکھاؤں کیسے ٹھوٹا یہ بڑا دکھتا یہ ابھی سٹارٹ کر کے میں نے کہا یہ ابھی گراوا ہے گھر ہوں بڑا بل جھپ رہا ہے نا آپ کی اٹھائیا آپ نے میں نے کاری اٹھائیا باپا بہر سے یہ لڑی ابھی میں نے کہا چھانٹی کر لیا تھوڑی تھوڑی کارٹ کر لیا جب یہ ہوا چاہتی ہیلے تو میں نے اس پر بولا ان کراہوں نے میں نے بولا بے چلاں ہوا بڑے چلاں میں بڑے چل یہ دیکھیں یہ بابا نے بابا نے دو پیڑ کارڈ دیے یہ کارڈ رہے ہیں اور یہ ابھی سائٹ پہ کیا سارے پیڑ تو ابھی بابا لگے ہیں سائٹ پہ کرنے بھی اور یہاں پہ نا ہوا بہت تیز چل رہی ہے جس کی حاجہ سے نا یہاں بہت شور بہت ہو رہا ہے یہ جنت یہاں بلی کے ساتھ کھیل ہوئی ہے یہ سائٹ سائٹ سے بلی آئی وہ دیکھتے لوجک یہ ہے کہ میں اکیلا جو نا اس کو لگا وہاں کاٹ رہا تھا اور کوئی ملے والا اس ملے والا نہیں آئے اس گری بلوں کا راستہ بھی بند ہے اور اس طرف بلوں کا بھی راستہ بند ہے وہ گاڑی جے کو وہاں الگر کھڑی کرتی لیکن یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہلپ کرائے اور آپ اس کو درخت کو کٹ دیں یہ میں نے کٹا ہے لیکن کوئی بندہ آنے کو تیار نہیں ہے تو میں نے یہی چھوڑ گئے میں بھی واپسی کلاری رکھا اور اندر آگئے وہ والا درخت بھی دیکھو ٹوٹ چکا ہے یہ والا یہ بھی آہستہ آہستہ ٹوٹتا جا رہا ہے اس کے کچھ پیسز ٹوٹ چکے یہ پڑے گئے دیکھیں اس کے اوپر اور اس کی بھی خیر نہیں ہے کیونکہ ہوا ہے بہت زیادہ پہلے جو ہے ہم کو چھت پہ جانا پڑتا تھا آپ کو منظر دکھانے کے لیے اور ابھی یہی سے ہم آپ کو بہت سارے منظر دکھا سکتے ہیں تو گائز ہمارا آج کا بھی لوگ بہت ڈسٹرمنس میں چلا گیا یعنی کہ ہم نے سوچا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ اور کوئی بات نہیں بہراد یہ بھی ایک انجوائیمنٹ بھی ہو گئی اور آپ لوگ کے ساتھ ایک شیرنس بھی ہو گئی کہ یہ ڈسٹرمنس میں نہیں گلی ملنے کے لوگ ماشاءاللہ یہاں کے کتنے اچھے ہیں کوئی بھی ہلپ کے لیے نہیں آیا اور میں نے بھی اس سے چھوڑ دیا میں نے بلا عام لوگ ایک موٹسائیکل ہے وہ اتنی سی جگہ سے ٹائر گودر جائے گا تو ہمارے گر تک آ جائے ابھی جن کی گاڑیاں ہیں جن کے ٹرک ہیں جن کے ڈمپر ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے ایسی پڑا رہا ہے میں نے صحیح کیا نا کیونکہ یہاں سے تار ٹوٹا تھا بجلی کا وہ تو وہ لگانے کے لیے پہنچ چکے ہیں باقی اس کا کیا کریں گے یہ نہ کیسی والوں کو پتا ہے اور نہ ہمیں میرا آج کبھی لوگ آپ نے دیکھا ایک تفانی بارش کراچی کے اندر وہ بھی اتنی خطرناک تفانی بارش تھی اور ہوا تھی جو ہم لوگوں نے فیس کی اور ابھی بھی دلی بند ہے لیکن آج کا ویلوگ میرا تقریباً اترا ہی کیونکہ تھوڑی سے امرجنسی ہم لوگوں اور مزید کام کریں گے جس کی وجہ سے جو ہے میں ویلوگ آگے کنٹینیو نہیں کر پا رہا ہوں تو انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور ملیں گے ایک نئے روٹ میں ایک نئے انداز میں تو سب کو اللہ حافظ